اس میں آپ سبی کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ میترو ایتر پاٹی پہلی خبر ایراک کے مسئلے پر ایراک میں چل رہے یود میں ممبائی اور تھانے کے چار یوکوں کے شامل ہونے کی خبر پر گری منترالے نے مہراشتر سرکار سے رپورٹ طلب کی ہے سرکار نے اس بابر ساری جانکاری مانگی ہے ایک انگریزی اخبار میں خبر چھپی تھی کہ ممبائی اور تھانے کے چار یوک ایراک میں آئی ایس آئی ایس سنگٹھن میں شامل ہو گئے ہیں انڈین ایکسپریس کے خبر کے مطابق ممبائی سے سٹے کلیان کے رہنے والے ایک شخص کو لگتا ہے کہ ان کا بیٹا ایراک میں آتنکوادیوں کے ساتھ مل گیا ہے گھر والوں کے مطابق ان کے بیٹے نے ایک چٹھی لکھی جس میں اس نے کہا کہ لڑائی شروع ہو گئی ہے اس نے اپنی ماں کو لکھا کہ موت کا فرشتہ پوچھ رہا ہے کہ تم اللہ کی دھرتی کی اور کیوں نہیں گئے اس نے چٹھی میں لکھا کہ اب جنت میں ملقات ہوگی جس لڑکے نے یہ چٹھی لکھی ہے وہ انجینئرنگ کا چھاتر ہے اور اس کے پتا ممبائی میں ڈاکٹر ہے اسی کی طرح تھانے کے رہنے والے تین اور لڑکوں کے گھر والوں کو بھی لگتا ہے کہ ان کے لڑکے جہاد کے نام پر آتنکیوں کے ساتھ ہو گئے ہیں چاروں لڑکوں کے عمر بیس سال کے آس پاس بتائی جا رہی ہے گھر والوں نے کلیان پولیس کے پاس ان کی غمشودگی کی ریپورٹ بھی لکھا دی ہے وہ چٹھی بھی پولیس کو سوپ دی گئی ہے اب ان لڑکوں کے گھر والے ویدیش منتری سشمہ سوراج اور گری منتری راجنات سنگھ سے ملنا چاہتے ہیں انہوں نے مدد کی گوہا لگائی ہے اور اب اس پوری خبر کو لے کر اس پوری بات کو لے کر کیندر سرکار نے مہراشتر سرکار سے ریپورٹ طلب کی ہے پوری جانکاری مانگی ہے تو آپ کو بتا دے انگریزی اخبار انڈین ایکسپریس میں یہ خبر چھپی تھی کہ مہراشتر کے چار یوک آئی ایس آئی ایس سنی چرم پنتی سنگٹھن میں شامل ہو گئے ہیں جو اس وقت خونی ہنسا میں لپت ہے ایراک میں بات کرتے ہیں انڈیا نیو سنبادہ تھا راکیش کمار سنگھ سے راکیش اب تک کوئی جانکاری مل پائی ہے ان چار لڑکوں کے بارے میں دیکھیں پوری معاملے کو لے کر کیا منترالہ نے مہراشتر پولیس اور مومبی پولیس کو اطلاع کیا ہے کہ پوری معاملے کو لے کر ایسے اور یوک ہیں جو کی آئی ایس آئی میں شامل ہوئے ہیں اور وہاں پر لڑ رہے ہیں اور ایسے یوکی یوکوں کو کون آخر کار بہتا تھا آپ سے یہ جاننا چاہیں گے راکیش کی کیا ان چٹھیوں کے ذریعے کیا بات سامنے آئی یہ چار لڑکے ایراک میں رہ رہے تھے کیا کام کر رہے تھے یا کس سلسلے میں ایراک میں تھے اس کے بارے میں کوئی جانکاری جو پوری آرہی ہیں جو خودی آجنسیوں کے پاس آئی ہے اس کے مطابق انہیں بری نواز کیا گیا ہے بری نواز کرنے کے بعد جو ہے انہیں آئی ایس آئی کھپکش میں لڑنے کے لیے نیتیا کیا گیا ہے تو ایسے میں کئی بھارتیے جو بیوا ہیں خاص کر مہراج خانات اگر سے چطروں سے جن برکھوکی آجنسیوں کا سکھ ہے کہ اس میں شام آئی ایس آئی کی طرف سے لڑ سکتے ہیں تو ایسی سیٹھی میں مہراج اور ممبوئی پولیس سے بیسے سورپا ریپورٹ مانگی گئی ہے کہ اور ایس آئی کے بارے میں پتا کیا جائے جو کی آئی ایس آئی کی طرف سے اگرر ہیں خود بہت شکریہ راکیش پوری جانکاری کے لیے